ہم نے دوہزار تیرہ سے بھی زیادہ سیٹے لیے اور زیادہ ووٹ لیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے دوہزار چوبیس میں ہم نے اپنے سارے پشتے ریکارڈ توڑے اب یہ ہم نے بینچ پاک بہت ہائے سیٹ کر دیا ہے اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی خدمت واقعی کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی بازرک کے ساتھ اگلے جو اس سائٹ کے لوگ ہیں ادھر بھی شاید بہت سارے عمالے باتے ہوں گے انشاءاللہ ہماری ہی کوشش نہیں کی لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے کہ آپ بھی ایک وضبط کردار ادا کر کے لوگوں کی خدمت کا سوچیں گے اس اسیمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبہ اسیمبلی کا اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو پاکستان صوبہ اسنگ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی سب سے پاکستان ہماری مشکلات کیا ہیں دہشت کر دی دوبارہ پچھلے پانچ چھے مہینے میں بڑے واقعات ہوئے ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں جب ہم کل ہم نے اپنے میمبر کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج بہدر افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشت درود سے مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھنا ہے خاص طور پر ہمارے یہاں صوبہ اسنگ میں جو سٹریٹ کرائیم کا ایشو ہے اور میں اسی وقت موقع مل گیا میں بھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں بیٹھے بھی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جسٹس مقبول باکر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے جس طریقے سے اور میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا ہم نے اور میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی محمد کے صورت اپوزیشن میں تھی جو طریقے کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر ہم نے جسٹس مقبول باکر صاحب کا نام دیا تھا اور ہم بڑے خوش ہیں اپنی اس چوئے سپیس لے کہ we knew we left the province in very good hands and he's taken very good care of the province. I know for a fact that he's left more money in the kitty for us than what we had when we left. تو اللہ تعالی میں دعاگوں بھی ہوں جسٹس صاحب کے لئے کہ آگے بھی جو ان کی اور میری ان سے دو تین ملاقاتیں ہوئی تھی دورنگ چیف منسٹر جو میں نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے اور اس صوبے کے اور اس ملک کے لوگوں کے خدمت کا جو جذبہ ہے اللہ تعالی ان کو اور موقع فراہم کرے اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آج اپنی پوری کیابنٹ کے ساتھ یہ بھی unprecedented ہے کہ کیٹے کے چیف منسٹ اپنی پوری کیابنٹ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ کا تو خیر سٹریٹ کرائم ہمارے کچھا کا ریورین ایریہ جو ہے اس کے آپریشنز ہم نے ریویو کرنے یہ سندھ حکومت کو آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی میرا کل ارادہ ہے میں نے گورنر صاحب سے ٹائم لیا ہے چیف منسٹ صاحب سے اجازت لیا ہے کہ کل شام کو اوت لیں گے تو کل شام کو تب تک میں چیف منسٹر نہیں ہوں جیسے اوت لوں گا then i'll be able to enter office and when i made my last speech in 29th of july it was a friday i remember and what i said i told the bureaucracy was that i am an early riser or even if i sleep at 5 a.m i get up at 8 i don't know there's something wrong with me تو میں نے کہتے جی میں تو نو بجے دفتر ہوں گا جو ہوگا یا جو نہیں ہوگا وہ خود ہی سمجھ لیں تو میرا خیال ہے اللہ تعالی نے یہ جو تیسری بار مجھے موقع دیئے تو i think i have to come back with a new vigor اور انشاءاللہ ہم آج کیا تاریخ ہے چھبے سے ستائیس اٹھائیس تاریخ سوبر نو بجے سے ہمارا کام شروع ہو جائے کہ وہ رات میں ریسٹ کرنے دے دوں گا لوگوں کو سارے تکے ہوئے ہوں گے but we have to work hard law and order سے related ایک اور بہت بڑا issue جس کے لیے آپ میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر اس صوبے کا ہر شخص کسی نے کسی طریقی سے effective وہ ہے جو drug abuse یا drug addiction ہوگی ہے ان پہ خاص توجہ ہوگی تو law and order obviously prime responsibility ہے اور ہم نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے ہم نے پچھلے پانک سال جو گزرے میں زیادہ پہلے بول لیا ہے اس نے زیادہ نہیں بولتا بہت کچھ ہوا تھا لیکن ایک تو تھے وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں یعنی ایک وفاق کو ایک صوبے کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا جیسے وہ پیش آئے خیب وڑ کی جو بھی thought تھی اس میں جو بھی thinking تھی موسیقی موسیقی